بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں قبر زیدی میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نکفی اور عیسیٰ نکفی کے ساتھ بات کریں گے آج خورن افیرز پہ بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ کا دورہ اس میں پاکستان کے لیے کیا حاصل کیا گیا سیکیورٹی تعلقات کا دوبارہ کہا گیا کیا دو مور امریکہ دوبارہ کہے گا اور پاکستان کو اس پر عمل کرنا ہوگا کیا یہ آقا اور غلام کا ریلیشن اس طرح سے قائم رہے گا اور امریکی سازش کی جب ہم بات کرتے ہیں اور امریکی سازش کا خان صاحب بار بار دوراتے ہیں بیانیاں کہ امریکہ سے سازش ہوئی ہے کیا ریجیم چینج کے بعد بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ جانا اور وہاں سے ٹریڈ ٹائز کی مد میں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کنسیشنز کی مد میں جو ہے پیکج لے کے آنا یہ سازش کو مزید تقویت دیتا ہے کہ واقعی پاکستان کے خلاف ریجیم چینج کی سازش ہوئی ہے کیونکہ خان صاحب تو منتظر رہے امریکہ سے تعلقات کے کال کے لیکن وہ نہیں آئی اور اس کے بعد جیسی ریجیم چینج ہوئی فوراں امریکہ بلا لیا گیا گلوبل فور سیکیورٹی کانفرنس ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں باقی تفصیلات عیسیٰ نکوی صاحب سے جانتے ہیں وہ اس تمام سچیشن کو کیسے انیلائز کرتے ہیں آج میں ہم کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ایک یہ کہ اس بات کو بنیاد بنانا ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ دورہ کر رہا ہے امریکہ کا تو اس کا ریجیم چینج کے ساتھ تعلق ہے نہیں ہے اس کو آپ ایسے ڈراؤ نہیں کر سکتے امریکہ کا پاکستان کے حوالے سے چائنہ اور پاکستان کے تعلق کے حوالے سے یہ کنسن تھا امریکی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ڈیسیزن تھا کہ انہوں نے چائنہ کو کنٹین کرنا ہے کرٹیل کرنا ہے اس کے لیے وہ پالیسی لے کر چل رہے ہیں افغانستان میں جو ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ چائنہ کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں پاکستان میں جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں تو یہ ایک الہدہ موضوع ہے کیونکہ امران خان صاحب بھی اگر اب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے اور حکومت میں آ جاتے ہیں تو انگیج وہ بھی کریں گے امریکہ کے ساتھ ان کے ایڈمنیسٹریشن بھی انگیج کرے گی ان کے فارن منسٹر کو بھی انمیٹیشن آئے گا ممالک دنیا میں اس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں تو اس کا تعلق نہیں البتہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ دورہ جو ہے وہ دو سے تین چیز ہیں ایک یہ کہ تو اس دورے کے لیے جو مروعجہ طریقہ کار ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا پاکستان میں طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی منسٹر کو کسی باہر کے ملک سے دورے کی دعوت آتی ہے تو وہ وزارت خارجہ اس کی سمری پرائیم نسٹر کے پاس پیشتے ہیں پرائیم نسٹر اس کو اس کو پروف کرتے ہیں جانے سے پہلے تیہ ہوتا ہے کہ یہ دورہ کرنے جا رہے ہیں کیا وہاں پر کرنا ہے کیا ڈسکشن کرنی ہے کیا لینا ہے کیا دینا ہے اور پھر جب وہ دورہ مکمل ہو جاتا ہے واپس آکے فارنل منسٹر بریف کرتا ہے کہ ہاں جی میں گیا تھا میری یہ ملاقات ہو یہ کر کے آیا ہوں تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے دورہ وہ طریقہ کار فالو نہیں ہوا کیونکہ یہ کول آئی جس وقت شہباز شریف جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان کو کس طریقے سے گرفتار کرنا ہے یا نظر بند کرنا ہے وہ ٹوٹ کے ڈھونڈ رہے تھے ان کی قابیدہ کے ساتھ مل کے اس کے بعد پر یہ آرہاں بانسے کہ میں سیریز گلت کو کر رہا ہوں اور آپ اس میں نہیں نہیں آجا بارے بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹ کے بھاگ جو یا دیکھیں وہ جو پیٹرن ہم نے چوہتر سال تک فالو کیا اس میں ایک پوز آیا تھا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کے بھی آغاز کا جو دور تھا اس میں یہ پوز نہیں تھا جو توقف تھا پاکستان اور امریکہ کے اس سیکیورٹی ریلیشنشپ میں وہ آیا بائیڈن کے آنے کے بعد اور وہ ابھی تک جاری تھا عمران خان صاحب کی اقتدار سے رخصتی تک وہ پوز ختم ہو کے دوبارہ وہ پیٹرن فالو ہونا شروع ہو گیا میرے خیال میں آپ نے جس طریقے سے امریکہ کی جی حضوری پہلے کی آپ اس سلسلے کا آغاز دوبارہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی جب آج اب سے تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ملاقات سے پہلے جو اپننگ سٹیٹمنٹ تھی جو پریس کے ساتھ فوٹو آپ تھا ملاقات سے پہلے جو بریف کومنٹس دیے جاتے ہیں امریکہ میں جب بھی اس قسم کی کو میٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے وہ پریس کے سامنے آگر بتاتے ہیں کہ جناب ہم ویلکم کرتے ہیں اور یہ مقصد ہے اس ملاقات کا اور لوکنگ فورڈ ٹو انگیجنگ آن دیس اس میں جو امریکی وزر خارجہ ہی did not mince his words انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کمرشل ٹائز اور ٹریڈ ٹائز کے اوپر بات کریں گے اور فوکس ہمارے تعلقات کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ہوگا سیکیورٹی تابون سیکیورٹی ریلیشنشپ اب سیکیورٹی ریلیشنشپ میں سب کو معلوم ہے کہ امریکہ افغانستان میں اوور دہ رائزن آپریشنز کی بات کرتا ہے کہ ہم نے کوئی فضائی حملوں کے لیے پھر اس کے بعد ان کا جناب intelligence gathering mechanism ہونا چاہیے افغانستان کے حوالے سے افغانستان میں counter terrorism operations کے لیے سیکیورٹی ان کے concerns ہیں اس کے بعد ان کے security concerns ہیں چائنہ کے حوالے سے ان کے security concerns ہیں انڈا پیسیفک ریجن کے حوالے سے تو پاکستان کے ساتھ جو بسیکلی وہ تابون مانگ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ استوار کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیکیورٹی ریلیشنشپ اور وہ سیکیورٹی ریلیشنشپ ماضی میں بھی اس کے عوض ہمیں پیسے ملتے رہے تو پیسے بھی لگتا ہے کہ مل جائیں گے تو یہ بسیکلی بنیاد ہے جو دو یو ٹھنک کہ یہ ٹور جو ہے اس میں ٹریلز اور زیادہ سیکیورٹی ریلیشنشپ کی مد میں امداد کی بات کی جائے گی امداد کی not exactly and not necessarily میرا نہیں خیال کہ اب وہ اس طریقے سے لیکن کنسیشنز پاکستان کو کیا چاہیے پاکستان ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک اچھا ٹریڈ آف کرے اور کہے کہ جناب آپ ہمیں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی گری لسٹر نکلوا دیں پاکستان کو وہ کہیں کہ اچھا ہم آئی ایم ایف کیونکہ انفلوینس کرتے ہیں امریکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کو آپ کا جو ترور کروا دیتے ہیں اور آپ کو جو ایک تھوڑا سا ایک بریدنگ سپیس چاہیے وہ آپ کو جو ہے جناب but at the cost of work کیا آپ کو اپنے اڈے دینے ہوں گے کیا سیکیوٹی تعاون جس طرح سے امریکہ چاہ رہے وہ پاکستان دے گا کیونکہ خان صاحب کی حکومت میں تو absolutely not تھا میرے خیال ہے کہ بہت مشکل ہو گیا خان صاحب جس نہج پر اور جس مقام پر لے گیا ہے نا اس سارے نیریٹیف کو foreign policy کے حوالے سے آپ کو میں ایک کہاوت سنا سکتا ہوں غالباً شیخ صادی صاحب کی ہے جی جی ان کا ان کا شیر ہے فارس اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کبھی نوکری کرنی ہو جب بھی آپ نے کسی کو نوکری دینی ہو تو اس کے لیے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو کہ عقل مند ہو لیکن اس کے اگلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو عقل مند شخص ہے وہ کسی کی نوکری نہیں کرتا بیسکلی ہم سے یہاں پر پاکستان کے ساتھ اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے ساتھ ماضی میں بھی امریکہ کا جو تعلق رہا ہے وہ ایک master and slave relationship رہا ہے اور master and slave relationship ایسے کہ امریکہ کہتا ہے جناب افوانستان میں آپ فلان کام کریں ہمارا ہم آپ کو یہ پیسے دے دیں گے آپ ہمیں فلان ڈے دیں ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے آپ ہمیں نیٹو سپلائی روٹ جو ہے وہ دے دیں گراؤنڈ لائنز آف کمیونکیشن اور ائر لائنز آف کمیونکیشن اس کے حوض ہم آپ کو فرنڈز آف ڈیموکرٹک پاکستان فورم بنا کے اتنے پیسے دے دیں گے آپ کو کوالیشن سپورٹ فانڈ کی مد میں اتنے پیسے دے دیں گے آپ کی ملٹری ایڈ اتنی ہوگی آپ کو فلاں فلاں ایک ویپمنٹ فلاں وردیاں آپ کو دے دیں گے نائٹ ویجن گاؤگلز آپ کو فراہم کر دیں گے آپ کو بلٹ پروف جیکٹس دے دیں گے تو اس کے اگنس جو ہے وہ پاکستان سے وہ اپنے سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کرواتا رہا ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ they want to continue that مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس ریجن میں وہ جو policy لے کر چل رہے ہیں وہ anti china ان کا مقصد ہے کہ china کو counter کرنا ہے اور اس کے لئے انہوں نے strategic partnership develop کی ہے انڈیا کے ساتھ اب انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ adversarial relationship ہے وہ دشمن ہے ایک دوسرے کے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو ایسے ممالک جو آپس میں شدید دشمنیں رکھتے ہوں پاکستان اور انڈیا وہ بیک وقت امریکہ کے strategic partner ہوں تو یہ جھوٹ ہے جو ہمارے سے بولا جاتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے بڑے strategic تعلق حاتم وہ نہیں ہے ایسا نکوی صاحب ایک بہت important چیز کو آپ کی بات سے میں نے اس کو analyze کیا ہے کیا ہماری پچھلی تمام حکومتیں زرداری دور مسلم لیگ نواز دور اس کے علاوہ مشرف دور وہ صرف امریکہ سے یہ slave relation میں خوشت ہے موسیقی